اسلام علیکم ناظرین یہ اوتا کا سٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں رات کے اس پیر بلکو سنسان ہے کیونکہ یارہ بجے کے بعد یہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی جاپان میں یہ جاپان میں سب کچھ بند ہے رات کو یارہ بجے کے بعد یہاں پر ٹرینیں نہیں چلتی اور یہ کل کا شوڈیول ہے یہاں کا یہ سیون لیون خالی چل رہا ہے جو ٹوٹی فور آور ان جاپان ہوتا ہے اب باقی یہ سب چیزیں سٹیشن کلوز ہو جاتا ہے یارہ کے بعد یہ اوتا گمہ کہن جاپان کا سٹیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رات کو کوئی گاڑی کا شوڈیول نہیں ہے انفرمیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی گاڑی کا شوڈیول نہیں ہے کیونکہ جاپان میں رات کو سب لوگ سوتے ہیں اور صبح ان کی ارلی ماننگ پانچ بجے کی فرس ٹرین ہوتی ہے پیون کے ان کا ٹکٹ کاؤنٹر بھی بند ہو چکا ہے یہ ان کی گاڑیوں کو شوڈیول ہے کہ صبح کتنے مجھے گاڑی نکلتی ہے یہ اوتا کا سٹیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی بندہ آپ کو نظر نہیں ہارا یہاں سے پیسے ڈال کے آپ اس کریم وغیرہ پسند کر سکتے ہیں اور جس کو پکچر لینی ہے یہ پکچر کی مشین ہے یہ بوت بنا ہوا ہے یہ اس کریم کی یہاں سے آپ پیسے ڈالتے ہیں اور آپ جوں سے اس کریم لینا چاہیے ہی زلی لے سکتے ہیں آپ یہ ہوتا سٹیشن سے ہم بار جاتے ہوئے یہ اسٹیشن کا آپ کو ویو نظر آ رہا ہے رات کے اس پیر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ جاپان میں یارہ بجے کے بعد ٹینوں کی عام دورف بند ہو جاتی ہے وہ صبح ارلی اندہ مورننگ پانچ بجے شٹارٹ ہوتی ہے یہ اسٹیشن کے بار یہ ہوتل ہے اور یہ ان کے اپارٹ ہے اسٹیشن کے ساتھ یہ آپ کو اسٹیشن کا بار آتا ہوا کا ویو جپان میں ہر اسٹیشن کے بعد بہت سارے ہوتل بنے ہوتے ہیں کیونکہ جو کافی دور سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں تقریباً پاکستانی سولہ سے اٹھارہ زار روپے پر ہوتل پڑتا ہے آپ کو اور سٹڑے سنڈے جو ہوتا ہے وہ بیسک روم تو بھی لیبل ہوتا ہے لیکن تھوڑا اسپینسیف ہوتا ہے لیکن جپان میں آپ کو ایزیلی ہوتل بھی لیبل میں ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جپان کا اوتاشی گمہ کین کا سٹیشن یہ اس کا بار کا ویو ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈونکی مال ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈونکی مال یہ اسٹیشن کے بار کا ویو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل پر ڈے تقریباً پاکستانی سولہ سے سترہ ہزار پہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کو ڈبل بیڈ چاہی ہے بڑا ہوتل چاہی ہے وہ تقریباً ایک مان جیپنیزین تقریباً پاکستانی ٹونٹی تھاؤزن کے برابر ہوتا ہے